بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہومیو گلوبن کے بارے میں جب ہم اپنے ناظرین سے بلڈ سی پی کرواتے ہیں تو بلڈ سی پی کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ناظرین کا ہومیو گلوبن کم ہو گیا عام طور پر ہومیو گلوبن کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جسم کے اندر آئرن کم ہو جاتا ہے تو آپ کا ہومیو گلوبن کم ہو جاتا ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں جو میرے ناظرین نہیں جانتے ان کو وہ باتیں بتائی جائیں جو باتیں میں کروں گا وہ باتیں ایسی ہوں گی جو میں اپنے مطب میں یا اپنے روٹین میں دیکھتا ہوں یا لوگوں میں افضار کرتا ہوں جس سے میں نے سیکھا ہے یا جو میرا تجربہ مشاہدہ ہے اس کے مطابق کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی اور آپ کو ایک نئی سوچ کے ساتھ سوچنے پر مجبور کریں گی کہ ہم لوگ کہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں اکثر دیکھا گیا یہ ہے جو لوگ جن لوگوں کو ہومیو گلوبن کام ہو جاتا ہے یا جسم میں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے پاریزمپل ہیر لاس ہو جاتا ہے آپ کے ٹیسٹو سٹی رون کا مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ گوگل یا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اس میں وہ چیک کرتے ہیں کہ کون سی غزائیں ان مقصد کے لئے فائدہ ماندے ہیں ان لوگوں کے لئے آج کی ویڈیو یہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ باتیں بتائی جائیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ناظرین کے لئے جاننا ضروری ہے وہ باتیں یہ ہیں کہ ہومیو گلوبن کے لیٹر جب آپ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں تو وہ آپ کو آئرینڈ ایفیشنسی کی تمام غزائیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کچھ غزائیں میں نے اپنے ناظرین کے لئے یہاں پہ نوٹ بھی کی ہیں اس طرح اب بتاتا ہے کہ آپ سٹرک فروٹ استعمال کریں ویٹاوین سی کی چیزیں استعمال کریں آپ ڈرائے فروٹ استعمال کریں آپ شل جم ہو گیا اچکندر ہو گیا بنانا ہو گیا اس طرح کی چیزیں استعمال کریں تو یہ چیزیں آپ کے جسم کے اندر ایرینڈ ایفیشنسی کو ختم کرتے ہیں اب میرے ناظرین کو سمجھانا یہ ہے کہ جب وہ آپ کو ایک کمپلیٹ ڈائٹ پلان دے دیتا ہے اکثر آپ کو معالج بھی آپ کو کمپلیٹ ڈائٹ پلان دے دیتا ہے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ہومیو گلوگن کم ہو گیا لیکن اس کے باوجود آپ کا ہومیو گلوگن بڑھنے میں آپ کو مشکلات کا سامنا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو غزائیں بنائی ہیں اس میں گرم غزائیں بھی ہیں اس میں ایسیڈیٹی والی غزائیں بھی ہیں اس میں رتوبت والی غزائیں بھی ہیں جب بھی مریض کو مرض لاکھ ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی مزاج میں ویری کرتا ہے مثال کے طور پر یا تو وہ تضابیت کا مریض ہوگا یا تو وہ گرمی کا مریض ہوگا یا تو وہ رتوبت کا مریض ہوگا اسی طرح جو غزائیں ہیں ان غزاؤں میں ایرن کو بڑھانے والی وہ گرم غزائیں بھی ہیں وہ ایسیڈیٹی والی غزائیں بھی ہیں وہ رتوبت والی گزائیں بھی ہیں مثال کے طور پر بنے جنے کشمیش منقع یہ ایسیڈیٹی پیدا کر کے جسم کے اندر آئرن کو بڑھاتی ہیں گرنگ گزاؤں میں آپ کے پاس انجیر کاجو والنٹ یہ چیزیں کجور ہو گیا دیسی گی ہو گیا بلیک کولیو ہو گیا یہ جسم کے اندر حرارت پیدا کر کے آپ کے جسم کے اندر آئرن کو بڑھاتی ہیں تھنڈی گزاؤں میں آپ کے پاس بادام پستہ قدو کے بیج سن فلاور کے بیج یہ چیزیں رتوبت پیدا کر کے آپ کی آئرن ڈیفیشنسی کو ختم کرتے ہیں اب جب مریض کو یو ٹی آئی انفیکشن ہو جائے پشاو کی جلن ہو جائے یا جب اس کا یورن ٹیس کریا جاتا ہے تو اس کی پاس سیل بڑھ جاتی ہے ریڈ سیلز آتے ہیں اور اس کے وائٹ سیلز بڑھ جاتے ہیں اس کے بھی آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے جب ایسے مریض کو آئرن ڈیفیشنسی ہو گی تو وہ وہ گزائیں جو ایسے ڈیٹی پیدا کر کے آئرن کو بڑھاتی ہیں یا گرم گزائیں جسن کے اندر گرمی پیدا کر کے آئرن کو بڑھاتی ہیں یا وہ گزائیں استعمال کرے گا اس کے استعمال کرنے سے اس کا آئرن بڑھے گا یا نہیں لیکن اس کا یو ٹی آئی انفیکشن بڑھ جانا ہے اور اس کو تکلیف ہونی ہے اس کا کیس خراب ہو جانا ہے ٹھیک نہیں ہونا اسی طرح کچھ لوگ جو باوسیر کے مریض ہیں اب باوسیر ایسے ڈیٹی کے وجہ سے ہوتی ہے آپ کو یوریک ایسڈ کا مسئلہ ہے یا کلسٹرول کا مسئلہ ہے اب ان لوگوں کا جسم کے اندر ہومیو گلوبن کم ہو جائے تو اس صورت میں آپ نے کون سی گزائیں کھانی ہیں تو آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر کے آپ کو گزاؤں کے بارے میں پتہ تو لگ جاتا ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ مریض کی کنڈیشن کے مطابق اس کے لیے کون سی گزائیں فیادے مند ہیں جو اس کے آئرن کو بڑھاتی ہیں اب جس طرح میں نے آپ کو کیس بتایا یوٹی آئی انفیکشن کا اب وہ گرمی کا مریض ہے اس کے لیے چکندر کا استعمال شلجم کا استعمال گاجر کا استعمال بادام پستے کا استعمال اس کے بعد قدو کے بیج سن فلاور کے بیج اس طرح کی گزائیں وہ استعمال کرے گا اس سے اس کا یوٹی آئی انفیکشن بھی ٹھیک ہوگا اس سے اس کا آئرن لیول انکریز بھی ہوگا بڑھے گا بھی اور اس کا کیس بھی ٹھیک ہوگا اور اس کو پرشانی نہیں ہوگی جس طرح ایک پیشنٹ رطوبت کا مریض ہے سردی کا مریض ہے اس کے جسن کے اندر آئرن ٹیفیشنسی ہے اب وہ ایسیڈیٹی والی گزائیں استعمال کرے گا جس طرح آپ لوبیہ کا استعمال کریں گے کالے چنے کا استعمال کریں گے مچھلی بڑا گوش استعمال کریں گے بجھے چنے کشمیش چھوارے یہ چیزیں استعمال کریں گے تو اس کی باڈی میں آئرن انکریز ہوگا اس کا ہومیو گلوبن بڑھے گا اور اس کو کوئی پرشانی بھی نہیں ہونی اسی طرح ایسیڈیٹی کا مریض ہے تو وہ گرم آئرن والی گزائیں کھا کے اپنے آئرن کو بڑھائے گا تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلومات مل جاتی ہے لیکن معلومات کے نامکمل ہونے کے وجہ سے آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتے اس طرح بہت سارے کیسز میں دیکھے گئے اب جس طرح ہیر لاس کا مسئلہ ہے اس کی بھی مختلف پیشنٹ میں مختلف اس کی وجوہات ہوتی ہیں جب تک اس کی وجوہات آپ کو ٹریس نہیں ہوگی اس کے مطابق آپ کہیں سے بھی گزا سرچ کریں اس کے مطابق جب آپ گزا نہیں سمال کریں گے تو آپ کا مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا اب اسی طرح ٹیسٹو سٹیرون کا بھی جہاں تک مسئلہ ہے اس کی اگر آپ گزائیں سرچ کریں گے تو اس میں بھی آپ کو مکس گزائیں ملتی ہیں رتوبت والی بھی ملتی ہیں گرم بھی ملتی ہیں آپ کے ٹیسٹو سٹیرون لیون کو انکریز کرتی ہیں سیمن کے مسئلے میں اسی طرح ہوتا ہے لیکن پیشنٹ کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کو کیا مرض ہے گرمی کا مسئلہ ہے رتوبت کا مسئلہ ہے اس کا ای ایس آر لیول انکریز ہے اس کے وائٹ سیل زیادہ ہے کم ہے تو جب دکھ اس کو وہ چیزیں پتا نہیں ہوتا تو اس کے مطابق یا وہ دیکھ کے ریسارچ کر کے گزائیں استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدے کی بجائے نقصان ہونا شروع جاتا ہے میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے گزاری یہی ہے کہ آپ بے شک اس کو ریسارچ کریں آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے لیکن جب بھی آپ کو مسئلہ ہو تو آپ اس کی پراپر ڈائیگنوز کریں آپ اس کا پراپر ٹیسٹ وغیرہ اپنے کریں بلڈ سی پی اور جورن کے ٹیسٹ بیسیک ہیں یہ کروائیں اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں اس کے مطابق اگر جسے میں کوئی مسئلہ ہے انفیکشن ہے اس کے لحاظ سے آپ آئرن والی گزائیں آپ کیلشم والی گزائیں آپ کو ہیر لاس کا مسئلہ ہے آپ کو ٹیسٹوستیران کا مسئلہ ہے اس کے مطابق جب آپ گزائیں استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا فائدہ بھی ہونا ہے اور آپ کا کیس خراب بھی نہیں ہونا ہے جب آپ اس کے بارے میں نالج نہیں لیں گے آپ کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کو فائدہ کی وجہ نقصان ہونا ہے تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ جو چیز میرے علم میں تھی جو میں جانتا تھا میں چاہتا تھا کہ میرے ناظرین کو بھی اس بارے میں معلومات دوں اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی جتنا بہتر طریقے سے میں گائیڈ کر سکا میں نے کیا مزید آپ لوگ بھی اس بارے میں سوچیں ریسرچ کریں جب آپ اس طرح کی ریسرچ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون سی گزائیں ہیں ان کا مزاج کیا ہے مریض کے لیے کون سی گزائیں فائدہ مند ہیں تو معلومات دوں روٹین کا کام ہوتا ہے ریسرچز بغیرہ بھی ساتھ ہوتی ہیں روٹین میں ہمارے پاس مریض بھی آتے ہیں ہمارے مشاہدات بھی ہوتے ہیں جو چیزیں ہم ابزرب کرتے ہیں ہم اس کے مطابق اپنے ناظرین کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب جس طرح ہم نے دو کیسز ایسے کی ہیں جن کو مثلا گرمی کی سیمٹرمز تھی ان کو جلن تھی یو ٹی ای انفیکشن تھا ای ایس آر لیول انکریز کر گیا تھا اس کی وجہ سے ان کا خون اتنا کم ہو گیا کہ تین چار پائنٹ تک خونیا گلو بنا گیا اب وہ لوگ بھی اسی طرح انہوں نے سرچ بغیرہ کی آئرین کی گزائیں تھا تو انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دی لیکن ان کو خاطر خوار زیاد نہیں آیا لیکن جب ہم نے وہ کیس لیا ہم نے اس کو پسٹڈی کی یا پھر ہم نے اس کے مطابق ان کو گائیڈ کیا اس کے مطابق جب انہوں نے گزائیں استعمال کرنا شروع کی تو ان کا ہم نے گلوبل بھی بڑا ان کا انفیکشن بھی ڈیکریز ہوا اور ان کا کیس ٹھیک ہوا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اس بارے میں سوچیں بہتر طریقے سے اپنی گزا اور میڈیسن کو استعمال کرنے کوشش کریں بہت دفعہ ہوتا ہی ہے کہ آپ کے پاس آپ کو مرز بھی ٹریس ہو جاتی ہے آپ کے پاس ڈائیٹ شارٹ بھی آ جاتا ہے لیکن کچھ غلطیوں کی وجہ سے کچھ جگہ پہ نہ سمجھی کی وجہ سے آپ کا کیس ٹھیک نہیں ہوتا میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ